اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو ماہ رمضان میں کی جانے والی غلطیوں کے بارے میں بتاؤں گی اس میں سب سے پہلے آتا ہے روزانہ میٹھے مشروب پینہ ان مشروبات میں مصنوعی شکر مصنوعی ذائقہ اور رنگ بہتر بنانے والے مصنوعی اجزاء استعمال کیا جاتے ہیں جو صحب کے لئے مناسب نہیں لہٰذا اگر آپ یہ مشروبات پینہ چاہتے ہیں تو ہفتے میں صرف دو بار پیجئے دوسرے نمبر پہ آتا ہے افتار کے وقت بہت زیادہ پانی پینا کیونکہ پانی بزار کی نصبت خالی پیت میدے کے لئے زیادہ نقصان دے ہوتا ہے لہٰذا افتار کے بعد چند گھوٹ پانی پیجئے پھر ہر گھنٹے کے بعد ایک گلاس پانی پیجئے تیسرے نمبر پہ آتا ہے افتار کے بعد فوراں ورزش کرنا کیونکہ افتار کے وقت دورانے خون میدے کی چانیب ہوتا ہے لہٰذا بہتر ہے کہ ورزش کھانے کے دو گھنٹے بات کی جائے تاکہ میدہ اپنے کام بہتر طریقے سے کر سکے نمبر چار پہ آتا ہے کھانا تیزی سے کھانا اور نگلنا آہستہ آہستہ غذا کھانا غذا حال ہونے میں مدد اور وزن کو مناسب سطح پر رکھنے کے لئے ضروری ہے پھر آتا ہے افتار کے فوراں بعد میٹھا کھانا کیونکہ افتار کے فوراں بعد میٹھا کھانے سے آپ پر خنوٹ ہی اور نیند تاری ہوتی ہے لہٰذا افتار میں میٹھے میں کم از کم دو گھنٹے کا وقفہ دیں اس طرح آپ نماز عشاء اور تراوی کے لئے چاکو چوبند رہیں گے غذا کے ساتھ سوڈیوم والے مشروع بہت زیادہ لینا کیونکہ کئی گھنٹوں کے روزے کے بعد سوڈیوم پیاس کو بہت زیادہ مہرک کر دیتا ہے لہٰذا سوڈیوم کے بجائے وہ غذایں کھائیں جن میں پوٹاشیم کی بہت زیادہ مددار ہو یہ جسم میں پانی کی سطح برقرار رکھنے اور پیاس کو دبانے میں مددگار ہیں اور کیلے میں پوٹاشیم کی بہت زیادہ مددار ہوتی ہے سہری میں کیلہ کھانا سارا دن پیاس کابو رکھنے میں مددگار ہوتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی سہری میں استعمال کی جانے والے بہترین غذایں ان میں آتا ہے کھجور، آلو، بغیر چھنے آٹے کی روٹی اور کیلہ سہری میں استعمال ہونے والی خلط غذایں کے باہر میں بتاؤں گی ان میں آتا ہے بریانی، کباب، پیزا، حلیم، پنیر، ہر قسم کے فاسٹ فوڈ سہری میں پوٹاشیم حاصل کرنے کے ذرائے کیلہ، دودھ، کھجور، سوکھی آلو بخارے، پستے، حلوہ کردو، ایوکادو اور پھلیاں حسائش ہے کہ اس یاد دہانی کو خود تک محدود نہ رکھیں دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی ضرور پہنچائیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور بتائیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہیں بہت شکریہ، اللہ حافظ